موسیقی آج ہم بات کریں گے انفلوینزا وائرس کے اوپر یہ سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے جس میں نزلہ زکام اور خانسی کے ساتھ مریض پریزنٹ کرتا ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ایک وائرس جراسیم ہے جو خانسی کے ذریعے چینکوں کے ذریعے بعض اوقات قریب سے بات چیت کرنے کے ذریعے اس کے علاوہ گندے ہاتھ چیزیں جو عام میں استعمال کی رومال، ٹیشو ان کے ری یوز سے دوبارہ استعمال کرنے سے پھیل سکتی ہے اس مرض میں جو اس کی بیسک علامات ہیں وہ ہلکا بخار سو ڈگری سنٹی گریٹ تک اس کے علاوہ نزلہ زکام، خراش یہ اس کے علامات ہیں یہ عموماً بیماری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اپنا وقت لے کے سات سے دس دن میں اس کی علامات چلی جاتی ہیں لیکن بعض لوگ جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے یا پانچ سال سے چھوٹے بچے، حاملہ خواتین، پینسٹھ سال سے بڑے جو بزرگ ہیں جن لوگوں کو پرانے ایسے امراض چل رہے ہیں جن سے ان کے قوت مدافعت کم ہو گئی ہے جیسے زیابتیز ہے، ہائی بلیڈ پریشر ہے یا کوئی ایسے امراض جن کے اندر پرانا مر چل رہا ہوتا ہے اور ان کے جسم کی طاقت کم ہوئی بھی ہوتی ہے ان کے اندر اس کے اثرات اور پیچیدگیاں زیادہ ہو سکتی ہیں بچاؤ کا طریقہ اس سے بڑا آسان ہے پہلا تو یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں جب زکام ہو یا خانسی ہو تو رومال کا استعمال کریں اور اپنے موں کو کور کریں ماسک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ برطن اپنے جو ہیں جس شخص کو نسلہ زکام ہے یا خانسی ہے وہ اپنے برطن جو ہے وہ الگ رکھے جو آپ سال میں ایک دفعہ لگواتے ہیں اور وہ مختلف طرح کی انفلینزا وائرس جو ہے اس میں کئی طرح کی وائرسز ہیں جو اس کا حصہ ہیں اس وائرس کمپلیکس کا جیسے کہ اس میں سے ایک آج کل مشہور ایچ ون این ون یا سوائن فلو ہے جو آج کل اس کے بارے میں بڑی میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے اور حکومت بھی اس پہ بڑی توجہ دے رہی ہے اس کی پیچیدگیاں نسبتاً باقی وائرسز کی زیادہ ہے یہ چند سال پہلے چائنہ سے اس کا جو تھا وہ وبائی طور پہ یہ مرض پھیلا تھا اور پھر بہت سارے لوگوں کو انوالف کیا اور جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں دنیا کے ان کی توجہ کا مرکز بنا رہا اب یہ پہ چند سالوں سے پاکستان میں بھی اس کے اکدوکہ کیسز آ رہے ہیں اس سال کچھ زیادہ کیسز آئے ہیں تو اس لیے سرکار کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ ہو گئی ہے نہ صرف سرکار کی بلکہ جو باقی صحت مہیا کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جس شخص کو جو اس میں مبتلا ہوا وہ اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فلویڈز کا یا پینے کی چیزوں کا استعمال کرے تازہ فروٹس کا استعمال کرے اور زیادہ مسارے دار اور تلیوی غزہ سے پرہیز کرے صحت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپیٹل موسیقی